اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ خالیٹی وی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا میری آج کی ویڈیو کی سپانسر شپ کے بارے میں آج کی میری اس ویڈیو کو جنگے نے سپانسر کیا ہے وہ ہے دی ایکسپو شاپ یہ ڈیل کرتے ہیں ایکسپوٹ کوالیٹی کی جنٹس اور کیڈز گارنمنٹس میں تو بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ایکسپو شاپ کی برانچیز کی تو ان کی تین برانچیز ہیں پہلی ان کی برانچ ہے جلیل آباد ملتان میں اور دوسری جو ان کی برانچ ہے وہاں کچیری روڈ ہارٹ نمر چنگی اور تیسری برانچ جو ہے وہاں مین مارکٹ گلگست کلونی میں تو اگر آپ میرا چاہتے ہیں اچھے اور سستے کپڑے تو آپ ان کی شاپ کو وزٹ کر سکتے ہیں دی ایکسپو شاپ کے جو تینوں برانچز کے ایڈریس ہیں وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا ویسٹرڈ ڈیجیٹل ہارٹ ڈسک ڈرائیو کی یعنی و ڈی ایچ ڈی ڈی کی و ڈی ایچ ڈی ڈی جو ہے وہ چھے کلروں میں آتی ہیں اور ان چھے کلروں کا اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو کو آگے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں و ڈی ایچ ڈی ڈی کی تو یہ ہمارے پاس چھے کلروں میں آتی ہیں و ڈی گرین و ڈی بلو و ڈی بلیک و ڈی ریڈ و ڈی پرپل و ڈی گولڈ تو و ڈی کی جو کلروں میں شروع کرتے ہیں کہ ہارٹ ڈسک کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے بعد یہاں پہ کر لیں و ڈی گرین کی تو و ڈی گرین کی جو کپیسٹی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ 500 جی بی سے لے کر 6 ٹی بی تک کی ملتی ہے انہیں ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا سالوں تک سٹور رہے تو آپ و ڈی گرین میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ان میں ڈیٹا کرپٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ بہت زیادہ سلو ہوتی ہیں ان کی ریڈ اور رائٹ سپیڈ جو ہے وہ بہت سلو ہوتی ہیں اس لیے اس میں کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم استعمال نہیں کیا جاتا تو اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں و ڈی بلو کی یہ 500 جی بی سے لے کر 6 ٹی بی تک کی کیپیسٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انہیں خاص طور پر آفیس یوز کے لیے بنایا گیا ہے آفیس یوز میں زیادہ تر لوڈ نہیں ہوتا ایک یا دو سپیڈ ہوتے ہیں اسی کو بار بار ہمیں چلانا ہوتا ہے تو اس لیے انہیں خاص طور پر آفیس یوز کے لیے بنایا گیا ہے یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں و ڈی بلیک کی یہ 500 جی بی سے لے کر 6 ٹی بی تک کی کیپیسٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انہیں بیسٹ پرفومنس ہارٹ ڈسک بھی کہا جاتا ہے انہیں خاص طور پر بنایا گیا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ یا ویڈیو مکسنگ کے لیے تو اگر آپ ویڈیو ایڈیٹر یا ویڈیو مکسر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہ آئے آپ کو بیسٹ پرفومنس ملے تو آپ و ڈی بلیک ہی یوز کریں اب بات کر لیتے ہیں و ڈی پرپل کی یہ 500 جی بی سے لے کر 10 ٹی بی تک کی کیپیسٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انہیں سرویلنس ہارٹ ڈسک ڈرائیو بھی کہا جاتا ہے انہیں خاص طور پر سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمراز سے ریکارڈنگ 24 گھنٹے ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ ڈسک ڈرائیو کو 24 گھنٹے رائٹ کرنا پڑتا ہے اسی لیے و ڈی پرپل میں 90% رائٹ پاور جبکہ 10% ریڈ پاور ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں و ڈی ریڈ کی یہ 750 جی بی سے لے کر 10 ٹی بی تک کی کیپیسٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انہیں خاص طور پر نیٹ ورکنگ کے لیے بنایا گیا ہے تو اگر آپ ایک سرور میں ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں اور اسے شیئر کر دیتے ہیں پبلک میں تو پبلک کیا کرے گی بار بار اس ڈیٹا کو جا کر اوپن کرے گی اسے دیکھے گی تو آپ کی جو ہارٹ ڈرائیو ہے اسے ریڈ کا کام کرنا پڑے گا تو اس لیے اس کی جو ریڈ پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں و ڈی گولڈ کی یہ ایک ٹی بی سے لے کر 12 ٹی بی تک کی کیپیسٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انہیں ڈیٹا سینٹرز ہارٹ ڈرائیو بھی کہا جاتا ہے جتنے بھی ڈیٹا سینٹرز ہیں ہمارے یہاں پہ جیسے بینک ہو گئے یا آفیسز ہو گئے یا بڑی بڑی کمپنیز کے جو ڈیٹا سینٹر ہیں ان میں یہیں استعمال کی جاتی ہیں تو ڈیٹا سینٹر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پی سی آف نہیں ہوتا اسے 24 گھنٹے کام کرتے رہنا ہے تو ان کی ریڈ اور رائیڈ جو پاور ہوتی ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے تو اگر آپ بینک کی مثال لے لیں بینک میں آپ کا ڈیٹا سٹور بھی ہوتا ہے اور وہاں سے ریڈ بھی ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر آج کی میری ویڈیو پسند نہیں ہے تو میری ویڈیو کو کمنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ای بھر ایکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں آپ سے اگری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ